یا قبروں کو پختہ کرنے کا کیا حکم ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یقعدہ علیہ و ان یبنہ علیہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے قبر پر بیٹھنے اور قبر پر بلڈنگ بنانے سے منع کیا اور سنن ترمیدی میں یہ اضافہ بھی ہے کہ و ان یکتب علیہ کے قبر پر لکھنے سے بھی منع کیا کتنی باتیں ہوئیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں سے منع کیا پہلے نمبر پر قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا دوسرے نمبر پر قبر پر بیٹھنے سے منع کیا تیسرے نمبر پر قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا عمارت بنانے سے مقصود یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل درگاہوں میں ہوتا ہے کہ پختہ عمارت بادابتہ بنا دی جاتی ہے اور اس پہ چادر چرہا دی جاتی ہے اور لوگ آ کر کے اس سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے جو آج مندروں میں ہو رہا ہے تو مندر میں ہو یا درگاہ پر ہو اگر انسان سے مانگا جاتا ہے تو انسان ہمیں نہیں دیتا اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہیں دمین میں خلیفہ بناتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ تو قبروں کو پختہ کرنا قبروں پر بیٹھنا قبروں پر عمارت بنانا یا قبروں پر لکھنا ان سارے کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سارے چودہ سو سال پہلے ہمیں منع کر دیا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اسی راستے سے شرک پھیلا ہے اور اسی راستے سے آج بھی شرک عام ہو رہا ہے اگر ان قبروں کو پختہ نہ کیا گیا ہوتا اگر ان قبروں پر مجاور بن کر کے لوگ نہ بیٹھے ہوتے اگر ان قبروں پر بلڈنگ نہ بنائی گئی ہوتی اگر ان قبروں پر چادر نہ چڑھائی گئی ہوتی اگر ان قبروں پر فنا بابا یا فنا پیر کا نام نہ لکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ شرک نہ ہوتا لوگ توحید پرست ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں کوئیت میں کہیں پہ اس طرح کی قبریں ہیں؟ نہیں ہیں تو چونکہ شیطان اسی راستے سے ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے اسی لئے اسلام نے اس سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا اخیر اخیر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے بارے میں وسیعت کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی لعنت اللہ الیہود والنصارہ اتخذ قبور انبیائی مساجد یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانت بھیجیں یہودیوں اور عیسائیوں پر کس بنیاد پر لانت بھیج رہے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو کیا؟ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی؟ لانت ہی آئے گی؟ تو میرے بھائیوں دین یہ ہے کہ صرف اللہ سے لو لگایا جائے اللہ سے مانگا جائے